اسلام علیکم دوستو میں اپنے دوستوں کے ساتھ اس وقت سبی کے مشہور و معروف میرچاکر رند کے قلعے میں موجود ہوں اور میں اگر پوری قلعے کی آپ کو ویزٹ کرواؤں وہ میں اس طرح سے پوری قلعے کی ویزٹ نہیں کروا سکتا لیکن یقیناً آج کل بہت ہی آسان ہے اگر آپ گوگل کریں گے تو آپ میرچاکر رند کے قلعے کے بارے میں آپ کے پوری ایک آپ کے پاس سامنے پوری اس کے انفارمیشن آ جائے گی میرا اس وقت ویڈیو کا مقصد وہ یہی ہے کہ ہم اس کے متعلق بات کریں اور اس کے متعلق ظاہر ہے بہت سے لوگوں نے بہت سے دوستوں نے بات کی ہے جن کو ہسٹری سے پیار ہے جن کو اپنی تاریخ سے محبت ہے جہاں ہم نے بہت سے جگہوں پر جا کے دیکھا ہے کہ وہاں پہ قلعوں کے اوپر اس کی مرمت کے لیے بہت سارا کام ہو رہا ہے اس کو رسٹور کرنے کے لیے بہت سارا کام ہو رہا ہے یہ تو سارا ایک مٹی کا بنا ہوا قلعہ ہے اس کے اوپر میرا نہیں خیال کہ بہت زیادہ اس کے اوپر کوئی خرچے اخراجات آ سکتے ہیں جہاں ہم تیورزم کی بات کرتے ہیں جہاں ہم بہت سے لوگوں کو اٹریک کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس چاہے سبی کا یہ قلعہ ہو چاہے ہمارے پاس خاران کا قلعہ ہو اور اسی طرح سے چاہے ہمارے پاس کلات کا قلعہ ہو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اور ہم سے مراد یہ ہے کہ ہماری حکومتوں کو چاہے وہ صوبائی حکومت ہو چاہے مرکز کی حکومت ہو ان کو چاہیے کہ اس کے اوپر فوری طور پر کام کریں اس کے اوپر اس کو رسٹور کریں اور اس کو پبلک کے لیے اور فورینرز کے لیے جو باہر سے لوگ ہیں ان کے لیے اسی طرح سے میں نے اکسی زمانے میں میں نے میری کلات جو ہے میری دربت میں جو ہے اس کے متعلق پہ میں نے بات کی تھی تو ہمارا مقصد تو بات کرنے سے یہی ہے کہ ہم لوگوں کو ایک ریکویسٹ کریں اور ان سے ایک حکومت کو ہی ریکویسٹ کریں کہ اس کی طرف ذرا پلیز توجہ دیں یہ ہماری اجداد کی نشانی ہے یہ ہمارا ایک ہمارا ہیریٹیج ہے یہ نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ہماری جو آئندہ آنے والے نسلے ہیں ان کے لیے پلیز سیو آر ہیریٹیج